سلام سارے دوستوں کو اور خاص طور پاکستانیوں کو سپیشل سپیشل سلام ہے میرا رات کو دوستوں ہندوستان کے دوستوں سنو رات کو ایک نیا پیغام رات کو ایک نئی خبر آئی ہے پاکستان کے وزیراعظم پریزیڈنٹ عمران خان نے ہمارے پریزیڈنٹ افغانستان کو فون کیا اور کہا کہ ہمارے اور اندوستان کے تعلقات کو تھوڑا بہتر بنا ہوا آپ لوگ نہیں تو افغانستان میں جو دو جو طالبان کا جو مشکل چل رہا ہے وہ ختم نہیں ہوگا ابھی طالبان اور افغانستان کا مذاکرات چل رہا ہے تو پاکستان نے بولا ہے کہ ہمارا ہمارا مشکل حل کروا دو اندوستان کے ساتھ نہیں تو تمہارا مذاکرات کینسل ہو جائے گا طالبان کے ساتھ ہم نے کیا بولا ہم نے بولا کہ تم ہم کو چھوڑو ہمارے مذاکرات کو چھوڑو بھلے ہم مر جائے کچھ بھی ہو جائے بھلے مذاکرات بھی نہ ہو مگر ایک بار اندوستان تیرے اندر ڈنڈا دے دے ہم یہ اس کو جواب میں بولا اور ایک بات اور میں پاکستانیوں کو بغیر مزاق کا بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں تم لوگوں تھوڑا اپنا زمیر اور اپنا اپنا گریبان میں جان کے دیکھو تھوڑا شرم کرو کیونکہ پاکستان ایسا کنٹری ہے پوری دنیا اسے نفرت کرتا ہے آج کوئی بھی پاکستان میں گھومنے کے لیے نہیں آتا ہے آج سب لوگ پاکستان سے ڈرتا ہے یعنی کسی اور لوگوں کو تو چھوڑو اپنے پاکستان کے لوگ بھی ڈرتے ہیں وہاں گھومنے کے لیے کہ کوئی موبائل نہ چین لیں یا کوئی ہمارے جیب سے پیزا نہیں نکالے ابھی دیکھو ہندوستان کو ہندوستان ایک پاورپل کنٹری ہے ایک بہترین ایک عزت دینے والے لوگ ہیں ہندوستان کے ہندوستان کی گورنمنٹ بہت زبردست ہے کسی سے پیسہ نہیں مانتی کسی سے پیسہ نہیں چین تھی سڑک پہ کسی کو روک کے اس کے جیب خالی نہیں کرواتی ابھی تم ہندوستان کے گوہ میں جاؤ کتنے لوگ گومنے آتے ہیں گوہ میں کتنے لوگ یورپین امریکہ کینڈا لندن جرمنی ہر طرف سے لوگ گومنے کے لیے آتے ہیں اور پاکستان میں تو اپنے لوگ ہی نہیں گوم سکتے ہیں تو پاکستانیوں آپ لوگ ابھی تم دیکھو پاکستان کے اپنے لوگ بھی صحیح سے نہیں گوم سکتے ہیں پاکستان میں تو بار ملک سے کون آئے گا گومنے کے لیے تو اس کے لیے ضروری ہے پاکستانیوں کہ تم لوگ تھوڑا اپنے آپ کو بدلو تم لوگ اپنے آپ کو بدلو نہیں تو تم کو ختم کر دیں گے یہ ہندوستان والے یہ ایک حقیقت ہے ایک حقیقت بات ہے ہندوستان تم سے بہت آگے ہے ہندوستان تم سے ساٹھ ستر سال آگے ہے تم ستر سال پیچھے رہ گئے ہو ہندوستان سے تو اس لیے بہتر ہے تمہارے لیے پاکستانیوں کہ تم لوگ سلنڈر کر دو سلنڈر کر دو ہندوستان کے آگے اور اس کے آگے کبھی بتماشی یا دیشتگردی نہیں کرو نہیں تو آپ یقین کرو مڑ جاؤ گے نقشے سے مڑ جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے اور پھر افسوس کرو گے تو یہ میرا میسیج پاکستان کے لیے تھا اور خاص طور ہندوستان کے دوستوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جتنا ہو سکے میرا ویڈیو کو شیئر کرو ان لوگوں نے کل سے میرے فیس بک آکاؤنٹ کو بند کیا ہوا ہے مگر یہ لوگ میرے زبان کو بند نہیں کر سکتے میں ہر حال میں میسیج دوں گا بہت سارے ہندوستانی دوستیں میرے ساتھ فیس بک آکاؤنٹ میں وہ ان لوگوں نے بند کر دیا ہے مگر میرا زبان بند نہیں ہوگا میں وہ بولوں گا جو شبیر آنکھوں سے دیکھے گا جاتاو پاکستانیو